ناظرین گفتگو کی طرف بڑھتے ہیں ہمارا آج کا موضوع ہے عدل و انصاف مفتی صاحب قبلہ ہر نشست میں ہم تقریباً اس سوال کی ایک جہد بیان کرتے ہیں انسان کیونکہ نفع نقصان کو تول کر سوچ کر عمل کرنے کی کوشش کرتا ہے تو عدل کے انصاف کے ایک انفرادی سطح پر اور سماجی سطح پر اس کے فوائد کیا ہیں کس طرح معاشرہ اس سے مالا مال ہوتا ہے اور سب سے پہلے انسان خود اس سے کیسے مستنیر ہوتا ہے اس پر بھی کچھ ارشاد کی دیں بڑا اہم اور بنیادی سوال ہے اور صحیح کا آپ نے انسانی نفسیات کے بلکل قریب ہے بلکل ایسا ہی ہے ڈاک صاحب جو بار بار بات کر رہے ہیں نا جی کہ وہ احسان والا تو بہت آئیڈیل محول ہے پہلے عدل کا معاشرہ تو قائم کرو بات تو یہ ہے کہ اس معاشرے میں عدل ہی نہیں ہے صاف ہی نہیں اس لیے تو وہ صوفیاء ہیں اور اولیاء ہیں اور ان کی اپروچ عام انسانوں سے بہت بلاند ہے عام مسلمانوں سے بہت بلاند ہے یہاں تو معاشرے میں انصاف نہیں ملتا اب اس کے فوائد کی ہیں اس کے سمرات اور اثرات کی ہیں مطلب سب سے پہلا فائدہ تو یہ ہے کہ معاشرہ ایک پر آمن اور بقائے باہمی کے اصولوں پر قائم ہو جاتا ہے جب ہر ایک کو اس کا حق ملتا ہے بلکل ٹھیک اور پھر ہر مظلوم کو یہ احساس ہوتا ہے کہ اگر کہیں میرا حق دبا لیا گیا اور مجھ پر ظلم ہوا تو میری داد رسی ہو سکی بلکل ٹھیک اور ہر ظالم ظلم کرتے ہوئے ڈرتا ہے کہ میرا ہاتھ روکنے اور ٹوکنے والا کوئی نہ کوئی قانون اور کوئی فورم موجود ہے بلکل صحیح اس لیے یہ عدل و انصاف تو معاشرے کی روح ہے اب اگلی بات اوورال اس کے جو اثرات مرتب ہوتے ہیں نا سفدر بھائی کسی معاشرے میں جب عدل کیا جاتا ہے عدالتوں میں جب انصاف ہوتا ہے اقتدار کے اہوانوں میں جب انصاف ہوتا ہے خلقِ خدا کے ساتھ جب انصاف کیا جاتا ہے تو اس کے مصبت اثرات دریاؤں پر بھی ہوتے ہیں درختوں پر بھی ہوتے ہیں جانوروں پر بھی ہوتے ہیں ہواوں پر بھی ہوتے ہیں اللہ اکبر یعنی تمام مظاہرات فطرت پر اس کے اثار نظر آئیں گے فطرت پر اس کے اثرات اور واقعاً وہ محسوس کیا جاتے ہیں اللہ اکبر یعنی جب عدل میں انصاف ہو رہا ہو تو پھر دریاؤں بھی بہنا شروع کر دیتے ہیں پھر بارشیں بھی برستی ہیں اللہ اکبر پھر بھیڑیے بکریوں کے محافظ بن جاتے ہیں آئے 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 یہ تو ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا یعنی سیدنا فاروق آزم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں مسلم ریاستوں میں اسلامی تاریخ کے اندر تو ایسی مثالیں موجود ہیں کیونکہ عدل و انصاف مثالی قائم کیا تھا اور آج بھی عدل فاروقی دنیا کے اندر ضرب المسل ہے اللہ اکبر آج بھی جو جدید ترقی یافتہ ممالک اور ریاستیں ہیں جتنے محضب معاشرے ہیں وہ اس بات کو ایڈمیٹ کرتے ہیں کہ ہم نے عدل و انصاف کے حوالے سے اگر فالو کیا ہے تو وہ دور فاروقی کو فالو کیا ہے سبحان اللہ لیکن بعد قسمتی سے مسلمان اس سے دور ہوتے چلے گئے اچھا اب جب آپ عدل کریں گے عدالتوں میں اقتدار کے اہوانوں میں تو جو میں نے کہا کہ معاشرے پر اس کے اثرات ہوتے ہیں یہ فاروق آزم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور تھا کہ چھبیس لاک مربع میل کی اتنی بڑی سلطنت اور سٹیٹ میں ایک عورت اگر سراحد کے ایک کونے سے چلتی تھی اور دوسرے تک پہنچتی تھی اور وہ سونے سے لدی ہوتی تھی تو کسی کو جرت اور عمت نہیں ہوتی تھی کہ وہ آنکھ اٹھا کے اس کی طرف دیکھ جائے یہ عدل کے اثرات اور سمارات تھے اور پھر فاروق آزم رضی اللہ تعالیٰ عنہ زمین پر درہ مار کے کہتے ہیں کہ زمین جنبش کیوں کر رہی ہے کیا عمر نے تیرے سینے پر انصاف نہیں کیا اللہ اکبر یعنی جب وقت کا حکمران انصاف کر رہا ہے تو زمین میں زلزرہ کیسے آسکتا ہے زلزرہ کیسے آسکتا ہے پھر ہوا کو حکم دیتے ہیں کہ میرا آرڈر لے کے جا اور وہ حضرت ساریہ کے پاس پہنچاتی ہے پھر آگ کو حکم دیتے ہیں کہ آگ بج جا وہ بج جاتی ہے سورج کو ایسے غصے سے دیکھتے ہیں تو اس کی حدت اور روشنی صلب ہو جاتی ہے اور پھر دریاں دریاں نیل کے نام رکا لے کے دیتے ہیں سبحان اللہ آپ دیکھئے تو سینے دریاں کے نام تو رکھول پر لکھا ہوتا ہے من امیر المومنین عمر الہ الہ بہر نیل ایسا آرڈر بھی کبھی کسی نے دیکھا ہوں دریاں کو مخاطب کیا جا رہا ہے دریاں کو مخاطب کیا جا رہا ہے اور رکے کے ذریعے فہم ہے اس میں ڈال دو اور پھر ڈالا تو ایک لمحے کی تاخیر نہیں ہوئی اور اگلی لطف کی بات یہ ہے کہ اس وقت سے جاری ہوا ہے آج تک باندھ ہونے کی جسارت نہیں کر سکا ہے کیوں اس لیے کہ وہاں آدل حکمران موجود تھا یہی وجہ ہے کہ حدیث مصطفیٰ کے اندر ہے کہ وہ روز معشر جس دن اللہ کے عرش کے سوا کسی چیز کا سایہ نہیں ہوگا جن خوش بختوں کو اللہ کے عرش کا سایہ نصیب ہوگا ان میں ایک امام آدل ہے آدل حکمران اللہ اکبر اللہ اکبر کیا کہنے ہیں محطی صاحب سبحان اللہ سبحان اللہ کیونکہ عدل و انصاف کی جھلکیاں اور منظر نامیں پیش کرنے کے سلسلے کا آغاز کیا قبلہ مفتی صاحب نے اللہ انہیں سلامت رکھے تو میں چاہوں گا کہ جب ہم وقفے سے واپس آئیں تو عدل و انصاف کی جو جھلکیاں اور منظر نامیں ہیں وہ سیرت رسول سے ہوں آثار صحابہ سے ہوں یا پاکان اممن سے تو اس کے کچھ جھلکیاں اور منظر نامیں خوبصورتی سے جو ہمارے قلب و روح کو مزید روشنی دے ان پر آپ روشنی ڈالیے گا ناظرین یہاں مختصر ایک وقفہ ہے رحمت سہر میں کیفیات کے محبت کے رفت اور آفت کے سوجوم کے ساتھ آپ بھی اپنا رابطہ استوار رکھئے ناظرین آپ کا خیر مقدم ہے رحمت سہر میں اے آر وائکوی ٹی وی پر داتا کی نگری لاہور سے آپ یہ خصوصی ٹرانسمیشن رمضان کریم کی ان پاکیزہ گھڑیوں میں ملاحظہ کر رہے ہیں ہماری آج کی گفتگو کا عنوان ہے عدل و انصاف آج وقفے کے بعد ہمیں جوائن کیا ہے اس حصے میں داتا کی نگری کے ایک اور معروف سنہ خان رسول اللہ رب العزت نے حضور سرور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نات سے بڑی محبت بڑا شغف اس نوجوان کو عطا کیا ہے گو ظاہری بسارت سے محروم ہے لیکن اللہ رب العزت نے ان کے قلب و روح کے چراغ روشن کیے ہیں حضور سیدہ حجویر نگری لاہور کے معروف سنہ خان رسول جناب حافظ غلام عباس حافظ صاحب السلام علیکم آپ کا خیر مقدم ہے جناب تشریف آوری کا شکریہ گفتگو کا سلسلہ ہمیں آگے بڑھانا ہے ناظرین عدل و انصاف ہمارا آج کا موضوع ہے ڈاکس اپ عدل و انصاف کے کچھ منظر نام ہے رسالت پناہ کی پاکیزہ زندگی سے آپ کے غلاموں کی پاکیزہ زندگی سے کچھ چھوٹی چھوٹی جھلکیاں ہمیں انائت کریں تاکہ ہمارے اندر اور روشنی پھیلیں ایک تو مفتی صاحب نے بیان کر دی تھی بات ایک حضرت سواد کے بارے میں ہے بسم اللہ غزوہ میں اس طوے یا سواد آپ نے فرمایا اور نیزہ غزوہ بدر میں غزوہ بدر میں تو وہ نیزے کی انہی کے ساتھ انہی لگ گئی تو انہوں نے وہاں گزارش کی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پشت مبارک جو ہے وہ پیش کر دی پھر یہ سلسلہ حضرت عبو بکر صدیق حضرت فاروق اعظم حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے جب چادریں تقسیم کی اور گفتگو کرنے لگے تو حضرت سلمان فارسی نے روک دیا ہم آپ کی بات نہیں سنیں گے تو حضرت سلمان فارسی یعنی خلیفہ وقت خلیفہ وقت کو چھبیس لاک مربع میل کی ریاست کے مالک کو تو وجہ پوچھی تو انہوں نے کہا جی ہمیں ایک ایک چادر ملی ہے آپ دراز کامت ہیں تو ایک چادر سے تو آپ کا لیواز نہیں بن سکتا آپ نے اپنے بیٹے کو بلائیا عبداللہ کدھر آ کر گواہی دو انہوں نے گواہی دی وقت بھی اسلام نے اور چشم فلک نے دیکھا کہ خلیفہ وقت کو سوال کرنے والے لوگ بھی موجود تھے اللہ وقت پر تو حضرت عبداللہ آئے انہوں نے گواہی دی کہ اپنے حصے کی چادر میں نے ابباجی کو پیش کی تو حضرت سلمان فارسی تڑپ اٹھے فرمایا اب آپ بولیں اب آپ کی ہمارا بات سنیں گے اللہ اکبر پھر حضرت علی المرتضی رضی اللہ عنہ جب عدالت میں پیش ہوتے ہیں قاضی شرح کی عدالت میں ان کی ذرہ ہے یہودی کے پاس خلیفہ وقت ہیں عدالت میں پیش ہو رہے ہیں وقت کے امیر المومنین کے خلاف فیصلہ ہوتا ہے اور وہ اتنا عدل اور انصاف دیکھ کر وہ یہودی مسلمان ہو جاتا ہے یہ اثرات تھے میں ایک اور دلچسپ واقعہ سنا ہوں سبحان اللہ ترکی کا ایک سلطان تھا سلطان مراد ایک میمار تھا اس نے مسجد بنائی اور وہ دیوار ٹیڑی ہو گئی بادشاہ گھسا آیا تو اس نے اس کا ہاتھ کٹنے کا حکم دے دی اب مقدمہ دائر ہو گیا اس وقت کے قاضی کی عدالت مقدمہ سنا تحقیق ہوئی تحقیق کے بعد یہ بات پایا ثبوت کو پہنچ گئی کہ سلطان کے حکم پر اس کا ہاتھ کٹا گیا ہے تو قاضی نے فیصلہ دیا کہ سلطان کا ہاتھ کٹا جائے گا اللہ اکبر گفت قاضی فل کے ساتھ اللہ میں امالنے سے بیان کی ہے گفت قاضی فل کے ساتھ آمد حیات اور زندگی بائی قانون گیرت حیات کے گیرت ثبات کہ قاضی کہنے لگا کہ رب فرماتا ہے کہ قصاص میں زندگی ہے درست اور جب مظلوم کا ظلم کا بدلہ لیا جائے تو اس سے زندگی میں ثبات آتا ہے عبد مسلم کم تر از احرار نیست خون شاہ رنگی تر از میمار نیست اللہ اکبر اللہ اکبال کہتے ہیں اور یہ قاضی نے کہا سلطان مراد کو کہ جو مسلمان سوسائٹی کا غلام بھی ہوتا ہے وہ آزاد آدمی سے کم تر نہیں ہوتا اور بادشاہ کا جو خون ہے وہ میمار کے خون سے زیادہ رنگین نہیں ہوتا اللہ اکبر اس کو معاف دیا جائے ہوں مجھے پانی پلایا جائے شخص لوٹنے پر جب آئے گا صورت چشمیں عدل و انصاف کی صورت میں پھوٹے اور دنیا کو انہوں نے روشن کیا میں چند ایسی ہی جھل کیا اپنے ناظرین تک مزید رکھنا چاہتا ہوں چیدہ چیدہ ایک دو باتیں فرمائیے گا ایسی ایسی لا زوال مثالیں ہیں کہ سمجھنے کے لیے ایک ہی کافی ہے بدقسمتی یہ ہے کہ ہم سبق حاصل نہیں کرتے آج میں نظر آ رہا تھا کہ یہاں اگر کوئی بڑے آدمی کو یہ کرونا کا ٹیسٹ پازیٹیو آتا ہے تو خبر چلتی ہے کہ اس نے اپنے آپ کو اپنے گھر میں کرنٹی نہ کر لی ہے اور بچارہ اگر کوئی کمزور جو ہے وہ خاندان سمیت اس کو اٹھا کے کہان جا کے پھینکتے ہیں رو رو کے چیخ چیخ کے انسانیت سسک رہی ہے لیکن ان کا کوئی پرسانحال نہیں میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پتہ کس طرح بیلنس کیا اتنا مشہور واقعہ ہے یہ اور عدل کا چپٹر اور یہ پورا سبجیکٹ کمپلیٹ ہی نہیں ہوتا جب تک یہ بات نہ کی جائے جب بنو مخزوم قبیلے کی ایک عورت نے چوری کی تھی اور میرے مصطفیٰ نے کیس کی سماعت کے بعد فیصلہ سنا دیا کہ اس کے ہاتھ کار دیے جائیں تو صحابہ اکرام کا خیال یہ تھا کہ چونکہ یہ بڑا قبیلہ ہے تو یہاں تعلیف قلب کے لیے اگر معاف کر دیا جائے تو کام آ سکتا ہے اب کون بات کرے آقا علیہ وسلم سے جنہوں نے خود پیش کر دی اپنے آپ کو عدل کے لیے تو بلاخر حب و رسول اللہ جو ہے حب و رسول اللہ حضرت عسامہ بن زید کو تیار دیا اور ان کو بھیجا گیا انہوں نے درخواست پہنچا دی تھی خواہے صحابہ اکرام کی تو میرے آقا جلال میں آ گئے اور ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں آقا علیہ السلام نے فرمایا تھا تم سے پہلی قومیں اسی وجہ سے تو ہلاک ہوئی تھی کہ جب کچھ چھوٹا جو ہے غریب جو ہے وہ جرم کرتا تھا تو قانون حرکت میں آ جاتا تھا اور جب بڑا آدمی جرم کرتا تھا تو فوراں اس کے لئے راستہ نکال لیا جاتا تھا آج بھی راستہ اسی طرح نکال جاتا تھا میرے آقا نے فرمایا تم بن مخزوم کی فاطمہ کی بات کرتے ہو سیدہ کائنات مخزومہ کائنات جن کے صدقے میں کائنات میں طہارت بٹی ہے وہاں تصور اور امکان نہیں ہے لیکن کہا خدا نہ خاصدہ اگر وہ بھی ہوتی تو فیسرہ محمد کی عدالت سے یہی ہوتا جو بن مخزوم کی فاطمہ کے لئے کیا کہنا ہے اللہ خزوہ بدر کے جب لوگ قیدی ہوئے سفدر صاحب تو رکھ صاحب شیف فرمائیں قیدیوں کو جب رہا کیا جا رہا تھا آپ جانتے ہیں اس وقت اصول یہ تیہ پایا تھا کہ فدیہ ان سے لیا جائے درست تو فدیہ لیا جا رہا تھا اور جو ان میں ذرا دولت مانتے ہیں ان سے زیادہ فدیہ لیا جا رہا تھا آقا علیہ السلام کے چچا حضرت عباس وہ بھی قیدیوں میں شامل تھے جب ان تک بات پہنچی تو صحابہ اکرام نے ارز کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں اور بڑے جلیل و قدر چچا ہیں اور بڑی حصیت ہے تو کیوں نہ ان کو بغیر فدیہ کے رہا کر دیا جائے اور چھوڑ دیا جائے حضور کی بارگاہ میں درخواست کی تو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا نہیں کیونکہ یہ صاحب حصیت ہے لہذا ان سے فدیہ عام قیدیوں کی بنسبت زیادہ لیا جائے صاحب حصیت لوگوں والا فدیہ لیا جائے اس کو عدل کہتے ہیں یہ ہے اسلامی معاشرے کے ماتھے کا جھومر یہ ہے اسلام کا فخر یہ ہے مسلمانوں کے لیے عزاز اور شرف کی بات اور آج بھی اگر مسلمان اس زوال سے کمال کی طرف لوٹنا چاہتے ہیں پستی سے بلندی اور زلد رسوائی سے نکلنا چاہتے ہیں تو عدل و انصاف کا معاشرہ قائم کرنا ہوگا اور عدل کے وہی اصول قائم کرنے ہوں گے جو دور رسالت میں اور دور خلافت میں رہے ایک صرف جملہ کہ حضرت مولای کائنات کی بات کی تھی تو فاروق عاظم جو ہیں وہ گہتے حضرت عبی بن قاب کی عدالت میں اور فریق تھی حضرت عباس تو حضرت عبی بن قاب کھڑے ہو گئے تھے نا احترام میں امیر المومن ان کی تو کہا قاضی صاحب آپ نے عدل کا گلہ تو یہیں گھوٹ دیا جب آپ ایک فریق کے لیے کھڑے ہو گئے ہیں آپ کے عدل کے لیے اللہ اکبر اللہ اکبر ناظرین مکرم عدل و انصاف کے یہ خوبصورت بنظر نامیں صرف گفتار کی حد تک نہیں ہیں یہ بیان کرنے کے لیے ہیں کہ دین اسلام کا دامن ہمیشہ ان خوبصورت مثالوں سے مزین رہا ہے اے کاش ہمیں آج کے دور میں بھی اس کی تفہیم نصیب ہو جائے اور پھر عمل کے رستے پر چلنا نصیب ہو جائے تو آج بھی وہی بہاریں واپس آ سکتی ہیں ایک مختصر سا وقفہ رحمت سار میں آپ سے پھر ملاقات ہوتی ہے ناظرین آپ کا خیر مقدم ہے رحمت سار میں ہماری آج کی اس نشست کی یہ اختتامی گھڑیاں ہیں داتا کنگری لاہور سے ہمارے آج کی گفتگو کا موضوع عدل و انصاف مجھے بڑھنا ہے ڈاکٹر سعید احمد سعیدی صاحب کی جانب ڈاکٹر ساب ابھی تک کی جو ہم نے گفتگو کی ہے اس میں زیادہ تر ہم نے جو ڈسکس کیا ہے وہ دوسروں کے احوال کو کیا ہے سلاتین کے عالم کو خلفاء کے معاملات کو اور صاحبان اقتدار کو اور صاحبان اختیار کو ڈسکس کیا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ خود احتسابی کا یہ سلسلہ جب تک ہماری اپنی ذات سے شروع نہیں ہوتا تو معاشرے میں کوئی پوزیٹیو چینج جو ہے وہ ممکن نہیں ہوتی تو عدل و انصاف کے اس پس منظر میں ہماری ذات کہاں کھڑی ہے اس کا رویہ کیا ہونا چاہیے اور ہم بحثیت پرسن ایک ایز ای ہیومن ہمیں اپنا رول کیسے اس میں ادا کرنا ہے اس پر بھی آپ گفتگو کیجئے اور ایک پیغام کی صورت سے نشر کر دی جئے اس کی گفتگو کے تین حصے کر لیتی ہیں بسم اللہ ایک پہلو تو یہ ہوگا کہ اپنی ذات کے ساتھ عدل اپنی ذات کے ساتھ عدل کیا ہوگا میں دوسروں کے بارے میں جو مرضی آئے دل میں آئے زبان پر آئے میں بلا تکلف بولتا چلا جاتا ہوں درست لیکن جب وہ بات میرے اپنے اوپر آتی ہے تو میرے میرا مزاج بگڑ جاتا ہے مجھے غصہ آجاتا ہے ایسا نہیں ہونا چاہیے اس لیے آپ جو حدیث پاک ہے کہ بندہ مومن کی علامت یہ ہے کہ وہ اپنے بھائی کے لیے بھی وہی پسند کرتا ہے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے بلکل صحیح تو یہ تو ہوگی انفرادی دوسرا خاندانی حوالے سے دیکھیں رشتہ داریوں میں یہ ہوتا ہے سفدر صاحب کہ اپنی اولاد کے بارے میں جب بات آتی ہے نا تو ہمارا پیمانہ اور ہوتا ہے اور دوسروں کی اولاد کے بارے میں جب ہم بات کرتے ہیں تو ہمارا پیمانہ اور ہوتا ہے بلکل صحیح بچیوں کے بارے میں جب بات کی جاتی ہے یا بچوں کے بارے میں بات کی جاتی ہے تو بہت زیادہ ہم افراد تفریت اور ناانصافی کا شکار ہوتے ہیں اور اس حوالے سے جب آپ کہیں رشتہ دیکھنے جاتے ہیں یا ایسی جگہ جاتے ہیں تو وہاں عدل کا دامن تھامنا چاہیے وہاں کوئی ایسا جملہ کوئی ایسی سٹیٹمنٹ نہیں دینی چاہیے جس سے سماجی زندگی میں اس گھر کو یا اس گھر میں بسنے والوں کو جو ہے وہ تکلیف کا سامنا کرنا ہے تیسری چیز جو ہے دیکھیں اگر مہنگائی ہوتی ہے مثال کے طور پر ہمارے ہاں جو مہنگائی ہے میڈل مین کرونا ہم اکثر ہوتے رہتے ہیں اس کو کوئی وزیر آزم نے حکم دیا ہوتا ہے یا کوئی صدارتی آرڈیننس نکلا ہوتا ہے اس کے لیے کہ مہنگائی کریں ایسا نہیں ہے ہم خود کرپٹ ہو جاتے ہیں اب ایک کریانہ سٹور والا ایک سبزی والا چار دکانیں ہے سبزی کی ہر ایک کا ریٹ مختلف ہوتا ہے اب حکومت کیا کر سکتی ہے ریٹ لسٹ لگوا سکتی ہے نا اب ہر لمحے ان کے ساتھ اس ان کے اوپر چیک رکھنا تو ممکن نہیں ہے لیکن سب کو جواب دہی کا تصور بھی تو ہوتا ہے وہ جواب دہی کا تصور جب تک کرامن کاتبین کا تصور آپ نہیں ڈالیں گے جو یہاں پر بیٹھے ہیں اور کوئی کمی بیشی نہیں کرتے تو اس وقت تک معاملات آگے نہیں بڑھ سکتے تو اس لیے یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے کہ اگر ہم ترقی کرنا چاہتے ہیں تو پہلے انفرادی احتصاب ہوگا پھر ہم اجتماعی احتصاب کی طرف جائیں گے درست علامہ نے بڑی اچھی بات کہی کہ صورت شمشیر ہے دست قضاء میں وہ قوم کرتی ہے جو ہر زمان اپنے حمل کا حساب ہے بہت خوبصورت بات میں آپ نے سمب کیا کہ عدل و انصاف کے اس مرحلے کا اتحاب کے اس معاملے کا اپنی ذات سے آغاز کیا جائے اور اللہ رب العزت کے سامنے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہمیں جو خود احتصابی کا رویہ وہ پہلے خود پیش کریں ناظرین ہمیں گفتگو کا سلسلہ یہ آگے بڑھاتے ہوئے بڑھنا ہے جناب مفتی محمد طاہر طبصم قادری صاحب کی جانب مطلی صاحب ہماری ٹرانسپیشن اختتام کی طرف پہنچ رہی ہے داتا کی نگری لاہور سے تو ہماری ہمیشہ کوشش ہوتی ہے کہ ساری جو گفتگو کا مغز ہے اس کا جو خلاصہ ہے وہ ناظرین تک آخری پیغام کی صورت میں پیش کیا جائے تو کیا ارشاد کیجئے گا آج کے موضوع کی روشنی میں جی پیغام یہی ہے کہ انصاف کیجئے اپنے آپ کے ساتھ اپنے وقت کے ساتھ اپنے بچوں کے ساتھ اپنی بیوی کے ساتھ اپنے پروفیشن کے ساتھ اپنے مسنت کے ساتھ اپنے معاشرے کے ساتھ اور اپنے رب کے ساتھ کیسے مفتی صاحب اپنے رب کے ساتھ یہ بھی بتائیے میں ایک مثال دیتا ہوں ایک تو ہماری جو گفتگو تھی اس میں یہ ہے کہ عدل اور انصاف کا مفہوم بہت وسیع ہے امام غزالی فرماتے ہیں انصاف کو صرف اس عدالتی کاروائیوں تک محدود کرنا یہ انصاف کے ساتھ ناانصافی ہے ارے واہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ اس کا مفہوم اتنا وسیع ہے جنگ صاحب نے بھی اس پر گفتگو کی تھی کہ میرے آقا علیہ السلام نے تو یہاں تک فرمایا کہ اپنے رب کے ساتھ بھی انصاف کرو آپ دیکھیں نا بندہ ہو کر اللہ کے ساتھ کیسے انصاف کر سکتے ہیں یہ سوال ہی بہت عجیب لگتا ہے کہ کیسے ممکن ہیں گا ایک آیا کریمہ جب نازل ہوئی وہ جو ایمان لائے اور اپنے ایمان کو انہوں نے ظلم کے ساتھ ملتبس نہیں ہونے دیا ان کے لئے آمن ہے اور ان کے لئے ہدایت ہے صحابہ اکرام ردوان اللہ علیہ و اجمعین اتنے پریشان ہوئے اتنے پریشان کہ روتے ہوئے سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے یا رسول اللہ پھر تو ہم میں سے کوئی بھی نہیں بچ پایا آخر ہم انسان ہیں ہماری نیچر میں خطا ہے کوئی نہ کوئی کتا ہی تو ہو جاتی ہے تو ہمارا ایمان ظلم کے ساتھ کہیں نہ کہیں تو ملتبس ہوگا صحیح تو پھر ہم اپنے ایمان فرمایا ہی نہیں یہاں اس ظلم کی بات نہیں ہو رہی یہاں اس ظلم کی بات ہے جو بندے اللہ کے ساتھ کرتے ہیں اللہ اکبر اس ظلم کی بات ہے فرمایا وہ جو حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو وسیعت یہاں فرمایا اللہ کے ساتھ انصاف یہ ہے کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرا ہے جائے اب اپنے آپ کے ساتھ آغاز تو یہاں سے ہوتا ہے اپنی ذات سے ہوتا ہے یہاں سے آغاز ہوتا ہے ذات سے آغاز ہوتا ہے تو اپنے ساتھ انصاف یہ ہے کہ اپنے وقت کی قدر کرنی چاہیے صحیح مصرف میں اس کو صرف کرنا چاہیے اور اپنے ساتھ انصاف یہ ہے میرے آقا نے فرمایا وا عینہا لے جسد ایک حق دینا شروع کر دیں صاحب حق کو آخری جملے میں پیغام دیئے ہر صاحب حق کو حق دینا شروع کر دیں عدل خود بخود ہو جائے کیا خوبصورت ہے کیا خوبصورت ہے نیاترین مکرم آپ تمام حق داروں کو ان کا حق دینا شروع کر دیں تو عدل و انصاف کا سلسلہ پورا ہوتا نظر آئے گا یہی آج ہمارا پیغام ہے تمام دنیا کے ناظرین کے لیے اپنی ذات کے لیے بھی اپنے معاشرے کے لیے بھی اور تمام بنن و انسان کے لیے ہمیں پروگرام کی اختتامی گھڑ کی طرف بڑھنا ہے لیکن اس سے پہلے ناظرین ہمیں آج ایک دعا کے لیے میں مفتی صاحب سے مفتی محمد طاہر طبصم قادری صاحب سے التجا کروں گا ہمارے انتہائی محترم عرض وطن کے بڑے مقتدر سکولر جو رمضان کریم کی تمام نشریات میں پچھلے سالوں میں ہمارا حصہ تھے اور اس دفعہ علالت کی وجہ سے ابھی ان نشستوں کا حصہ نہیں بن پا رہے اللہ ان کو شفاہ سے بھی نوازے میری مراد ہے عرض وطن کے مقتدر عالمی شورتی آفتہ سکولر محتر علامہ محمد شہزاد مجددی صاحب ان کے لیے ہم نے دعا کرنی ہے ہمارے دوست ایر وائیکو ٹی وی کے آنکر پرسن الحاج محمد افضل نشاہی صاحب کے چھوٹے بیٹے ہیں علی اوسط وہ بھی کافی دنوں سے شدید علیل ہیں ان کو بھی دعا کا حصہ بنانا ہے اور حضرت حفیظ طائب اسر حاضر کے نات نگاروں کے امام ہیں ان کے ایک بڑے قدیمی خادم ہیں ہمارے دوست محمد اکرم انہیں پیار سے سارے پیر بھولا کہتے ہیں وہ بھی شدید علیل ہیں میں ان ت دینوں شخصیات کے لیے مفتی محمد آہر تبسم قادری صاحب سیلتے جا کروں گا کہ وہ دعا کے لیے ہاتھ بلند کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم محفظنا من کل بلائی الدنیا وعذاب الاخرہ اللہم محفظنا من کل بلائی الدنیا وعذاب الاخرہ یا رب العالمین یا حکم الحاکمین اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روخ زیبہ کے تصدق سے جن جن دوستوں کے لیے صفدر بھائی نے ابھی نام لے کر کہا اللہم محمد شہزاد مجددی صاحب ہمارے عزیز علیہ وسط صاحب ہمارے بھائی محمد اکرم عرف بولا صاحب یا اللہ سب کو شفاء کلی عطا فرما تمام کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما تمام روحانی اور جسمانی بیماریوں سے شفاء عطا فرما ہمارے محسن حادی عبد الرعوف صاحب کو صحت کاملہ عاجلہ نافع عطا فرما یا اللہ امت مسلمہ کے جتنے بیمار ہیں تمام کو شفاء عطا فرما یا اللہ اس کرونا وائرس کا خدا نہ خواستہ اگر کوئی شکار ہو گیا ہے تو اسے جلد از جلد صحت یاب فرما اور باقی تمام لوگوں کو اس سے محفوظ فرما یا رب العالمین ہم اسلام کی زندگی اور ایمان کی موت عطا فرما محبت رسول میں زندہ رکھ اور ناموس رسالت پہ مر مٹنے کا جذبہ عطا فرما ہمارے وطن کی خیر فرما یا اللہ پاکستان کو سلامتی اور استحقام عطا فرما پاکستان کے دفاع کو مزید مضبوط فرما یا اللہ پاکستان کو تا قیام قیامت قائم و دائم فرما یا رب العالمین جو جو لوگ بھی اس فورم پر یا کسی اور پلیٹ فارم پر دین اسلام کا پیغام بلند کر رہے ہیں یا اللہ ان کے اس خلوص کو قبول فرما اپنی بارگاہ سے بہترین صلح اور عجر اتا فرما ناظرین مکرم ہمیں آج کی لاہور کی ٹرانسمیشن سے بڑھنا ہے شہر قائد کراچی کی طرف جناب رئیس احمد ٹرانسمیشن کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے میں انتہائی شکر گزار مفتی محمد طاہر طبصم قادری صاحب آپ کا ڈاکٹر سید احمد سیدی صاحب حافظ غلام ابباس صاحب آپ کا آپ تینوں حباب تشریف لائے اور حسب روایت اختتاماً چند کلمات حاضری کہ آج انتخاب ہے سیدہ پاک کی ایک کنیز محترمہ نیلم ملک صاحبہ کا ان کے نات کے دو تین آشار سمات کیجئے یک نفس موجزہ ہر بشر موجزہ یک نفس موجزہ ہر بشر موجزہ بہر و بر موجزہ خوشکو تر موجزہ بہر و بر موجزہ خوشکو تر موجزہ یہ بسارت بھی ایک موجزہ ہے مگر یہ بسارت بھی ایک موجزہ ہے مگر آنکھ خیرہ کرے تیرا ہر موجزہ آنکھ خیرہ کرے تیرا ہر موجزہ اور مفتی صاحب اور ڈاکس اپ کی بلا شیر دیکھے گا موجزہ ان کا مہور میں رہنا بھی اور موجزہ ان کا مہور میں رہنا بھی اور رجعتِ شمس و شکل کمر موجزہ رجعتِ شمس و شکل کمر موجزہ میں کے سہرہ میں ذرہ کوئی ریت کا پھر بھی مجھ پر ہے تیری نظر موجزہ اور آخری شیر دیکھئے ہائے نیزے پہ قرآن پڑھتا ہوا دیکھ سبتِ محمد کا سر موجزہ یک نفس موجزہ ہر بشر موجزہ بہر و بر موجزہ خوشک و تر موجزہ کلام پیش کرتے ہیں حافظ غلام عباس اور یہیں سے ہم آپ سے رخصت کے طلبگار ہوں گے